موسیقی اسرائیلی وارننگ مسترد کر دی کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑے گا ہم اپنی سرزمین اپنے گھروں اور شہروں میں ثابت قدم ہیں ہماس کا ردی عمل فلسطین پر ظلم کی انتہا اسرائیل کی غزہ پر شدید بمباری شہید فلسطینیوں کی تعداد اٹھارہ سو ہو گئی بچوں اور خواتین سمیت سات ہزار زخمی سہہونیوں کا غزہ پر چھ ہزار بم گرانے کا اعتراف نہتے لوگوں پر چار ہزار ٹن بارود برسا دیا گیا اسرائیل نے امدادی کارکنوں کو بھی نہ بکشا پچاس زائد طبی عملے کی ارکان بھی حملوں میں شہید ڈاکٹرز بھی نشانہ بنے اسپطالوں میں جگہ ختم دوائیں کم پڑ گئیں اسرائیلی فضائی حملوں میں رہائشی امارت تباہ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگیں چار لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج نیستو نابوت کر دی جائے گی آپریشن الکسا فلٹ میں توقع سے زیادہ کامیابی ملی القدس کے تحفظ کے لیے ایسی مزید کاریوائیوں کا فیصلہ کیا گیا ترجمان حماس کا بیان جلد مزید کئی محاسکون نے کہن دیا حماس کی حملوں میں حلاق اسرائیلیوں کی تعدا تیرہ سو سے تجاوز کر گئی امریکی وزیر خارجہ اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے سرگرم امریکی وزیر خارجہ کے مختلف ممالک کے دورے انٹونی بلنکن کی کتری امیر شیخ تمیم بن حماد سے ملاقات امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کتری امیر سے اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازف پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے خطے میں امن قائم کرنے کے لیے کوششہ ہیں انٹونی بلنکن نے فلسطینی آثورٹی لیڈر محمود عباس اور اردن کے بادشاہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی انٹونی بلنکن بہرین کے بادشاہ سے ملاقات کے بعد سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے اسرائیل کے فلسطینیوں پر انسانیت سوز مظالم ہیومن رائٹس ووچ کی بھی غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فاس فورس بم استعمال کرنے کی تصدیق اسرائیلی افواج کی جانب سے لبنان پر حملوں کے لیے بھی ممنوع بموں کا استعمال کیا گیا فاس فورس بم بڑے پیمانے پر تباہی پھیلاتے ہیں ہیومن رائٹس ووچ اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہ کیے تو جنگ میں نیا محاز کھل سکتا ہے ایران نے خبردار کر دیا ایرانی وزیر خارجہ کی لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حزباللہ کے سربراہ سے ملاقات خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال غزہ کی ناکہ بندی اور اسرائیلی جنگ جرائم کے نتیجے میں نیا محاز کھلنا ممکنہ حقیقت ہے حسین امیر عبدالحیان کا اعلان ہماس کے حملے اسرائیلیوں کے اب بھی اوسان خطا اسرائیل کی معاشی مشکلات بھی بڑھنے لگی خاتون وزیر اطلاعات اچانک مستعفی ہو گئی موجودہ حالات میں فنڈز کی اہمیت کے پیش نظر مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا مزید خدمات انجام نہیں دے سکتی ملکی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے عدیس استیفہ دینا مناسب سمجھا غالیر ڈسٹل کا سوشل میڈیا پر بیان اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا یک زبان کئی ممالک میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے اردن کے دار الحکومت امان میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجیتی ہزاروں فراد سرکوں پر نکل آئے شہریوں کو منتشر کرنے کے آنسو گیس کا استعمال یمن میں بھی عوام نے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا دی اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید غم و غصہ ہر طرف فلسطینی پرچم لہرائے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں فلسطینیوں کے حق میں اسرائیلی کانسلٹ تک مارچ کیا گیا جنوبی افریقہ کے شہروں جوہانسبرگ اور کیپ ٹاؤن میں بھی اسرائیلی حملوں کے خلاف ریلیا نکالی گئیں آسٹریہ اور اردن میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے گئے مظاہروں میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت اسرائیل کے خلاف شدید نارے بازی ملک بھر میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جیتی کے لیے ریلیا اسلام آباد میں مختلف تنظیموں کی جانب سے نیشنل پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ فلسطینی بھائیوں کی ہر ممکن سپورٹ کا اعلان پارچنار میں موٹر سائیکل ریلی نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت شرکہ کی فلسطینیوں کے حق میں نارے بازی جعفر آباد میں بھی ریلی کے شرکہ کی فلسطینیوں سے بھرپور اظہار ایک جہتی شہدہ کوئی خراج عقیدت پیش رحیم یار خان میں فلسطینیوں پر اسرائیلی جارہیت کے خلاف ریلی ظلم کا شکار فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارہیت کی بھرپور مضمت جنگ قصور میاں والی اور خیبر میں بھی مظاہرے چار حاضر سروس فوجی افسروں کو نیب میں تائینات کر دیا گیا پرگیڈیر محمد خالد ڈائریکٹر احتساب بیورو جبکہ لیفٹنر کرنل ندیم مظفر کو ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب دائینات کر دیا گیا میجر ولید خالد اور میجر کیسر کامران کو ڈیپوٹی ڈائریکٹر نیب دائینات کیا گیا ہے دہشتگردی کے کچھ واقعات ہوئے پولیس نے چوبیس گھنٹے کے اندر تمام لوگوں کو پکڑا گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا نیشنل ایپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا اسلام کے نام پر کسی قسم کی دہشتگردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ننکانہ صاحب میں سیف سٹی کا پروجیٹ کرائم کو کنٹرول کرے گا موسیٰ نکوی کی میڈیا ٹاک